نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ ابول نسٹ اقبال آج ویت منتری مرملا سیتا رمن نے ریکارڈ اپنا ساتھنی بار بجٹ پیش کیا بطور ویت منتری یہ بجٹ پیش کرنے کا انہوں نے ریکارڈ بنایا ایک گھنٹے تیس منٹ کے بھاشن میں ان کا فوکس شکشہ روزگار کسان مہلہ اور یوان پر رہا ایک لاکھ روپے سے کم سیلری پر ہونے والی ای پی ایف او میں پہلی بار ریجسٹر کرنے والے لوگوں کو پندرہ ہزار روپے کی مدد تین قسطوں میں ملے گی انہیں سرکاری یوجناوں کے تحت کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے انہیں دیش بھر کے سنستانوں میں ایڈمیشن کے لیے لون ملے گا لون کا تین پرسنٹ تک پیسہ سرکار دے گی اس کے لیے ای واؤچرز لائے جائیں گے جو ہر سال ایک لاکھ سٹوڈنٹس کو ملیں گے سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں بجٹ کی ان بڑی باتوں تو بجٹ میں شکشہ روزگار کوشل وکاس کے لیے ایک دشملہ چار آٹھ لاکھ کرو روپے پانچ سال میں ایک کروڑ یواؤں کو پانچ سو ٹاپ کمپنیوں میں انٹرنشپ ایک کروڑ یواؤں کو انٹرنشپ میں پانچ ہزار روپے مہینے کا پراؤدھان گرامین وکاس کے لیے دو دشملہ چھے چھے لاکھ کرو روپے مہینہ وکاس کے لیے تین لاکھ کروڑ روپے کرشی کے لیے ایک دشملہ پانچ دو لاکھ کروڑ روپے کا آونٹن ہے مدرہ لون دس لاکھ روپے سے بڑھا کر بیس لاکھ روپے ہے گھرے لو سنسطانوں میں اچھ شکشہ کے لیے دس لاکھ تک کا لون ہے سکل لوگوں کے تحت اب سالے سات لاکھ تک کا لون ملے گا شہری آواز یوجنہ کے لیے دس لاکھ کروڑ روپے کا بھی پراؤدھان رکھا گیا ہے دس اللہ کے لیے دوس لاکھ کروڑ روپے سے نیے عجید وگزارد Pharise Laurpl کے قالت خین راتف مشانливے طرح روپر ٹرحی redesignے روپر ٹرouپر ٹرحید تو特別ی کلا اور طرح 8巻 التال psychopath روپر ٹرحید ٹو ٹرحید پ believesے 12 to 15 lakh rupees 20% and above 15 lakh rupees 30%. As a result of these changes a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. ٹاکس رجیم میں بھی تھوڑا بہت بدلاو کی بات ویت منتری نے کہی ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ جو پراودھان آئے ہیں کہ اندری بجٹ 2024 میں پچیس پر پردھان منتری نریندر موڈی نے ویت منتری نرملا سیتر امن کو انہوں نے بدھائی دی انہوں نے اپنے سمودن میں کہا کہ یہ بجٹ سماج کے ہر ورک کو طاقت دے گا پی ایم موڈی نے کہا کہ یہ بجٹ سماج کے ہر ورک کو شکتی دینے والا ہے یہ دیش کے گاؤں غریب کسان کو سمردھی کی راہ پر لے جانے والا بجٹ ہے پچھلے دس سالوں میں پچیس کروڑ لوگ غریبی سے باہر نکلے ہیں یہ جو نیو میڈل کلاس بنا ہے یہ بجٹ ان کے سشکتی کرن کی نرنترتہ کا بجٹ ہے یہ نوجوانوں کو انگنت نئے اوسر دینے والا بجٹ ہے دیش کو بکاس کی نئی اونچائی پر لے جانے والے اس مہت مپون بجٹ کے لیے میں سبھی دیش واشیوں کو بہتائی دیتا ہوں بیت مانتری نرملا ستارمان جیور ان کی پوری ٹیم بہت بہت بدھائی کی پاپ رہے ساتھیوں یہ بجٹ سماج کے ہر ورگ کو شکتی دینے والا بجٹ ہے یہ دیش کے گاؤں گریب کسان کو سمروکدی کی راہ پر لے جانے والا بجٹ ہے پچھلے دس ورسوں میں پچیس کروڑ لوگ گریبی سے بہار نکلے ہیں یہ جو نیوم بیرل کلاس بنا ہے یہ بجٹ ان کے سسکتی کرن کی نیرنترتہ کا بجٹ ہے یہ نوجوانوں کو انگینت نئے اوثر دینے والا بجٹ ہے اس بجٹ سے سچھا اور سکیل کو نئی سکیل ملے گی یہ میڈل کلاس کو نئی طاقت دینے والا بجٹ ہے یہ جنجاتی سماج دلیت پچھلوں کو سسکت کرنے کی مجبوط یوجناوں کے ساتھ آیا ہے دیکھو یہ بجٹ پہلا تو بہت نراس جھنک بجٹ ہے دوسرا یہ اپنا سماسن بچانے کے لیے یہ بجٹ کیا گیا ہے تھیسرا جو کسانوں کے لیے ہم اپیکشہ کر رہے تھے امیس پی گیارنٹی کا اور کانونن اس کو کچھ امیس پی کو مضبوطی ملے گی اور فٹلائزر اور دوسرے پیسٹیسائیڈ اس کے لیے کچھ سبسیڈی بھی ملے گا یہ ساری چیزیں ہم نے ایکسپیٹ کیا تھا وہ بھی اس پر نہیں ہے اور ویت منطری نرملا سیتر امن نے نیو ٹیکس ریجیم کے تحت ٹیکس لیب میں بڑا بدلاؤ کیا ہے اس کے ساتھ ہی سٹینڈرڈ ڈیڈیکشن کی لیمٹ بھی بڑھا دی گئی ہے سٹینڈرڈ ڈیڈیکشن اب پچاس ہزار سالانہ سے بڑھ کر پچھتر ہزار سالانہ کر دیا گیا ہے وہیں نیو ٹیکس ریجیم میں سات لاکھ روپے تک سالانہ انکم پر ٹیکس چھوٹ پہلے سے ہی ہے اس قرآن اگر کسی کی سالانہ کمائی سات لاکھ پچھتر ہزار روپے ہوتی ہے اور وہ نیو ٹیکس ریجیم چنتا ہے تو اب اسے ایک بھی روپے کا ٹیکس نہیں دینا ہوگا کیونکہ سٹینڈرڈ ڈیڈیکشن پچھتر ہزار روپے سالانہ کر دیا گیا ہے پہلے یہ ڈیڈیکشن پچاس ہزار روپے سالانہ تھی یعنی کی پہلے سالے سات لاکھ سالانہ انکم پر کوئی ٹیکس نہیں دینا ہوتا تھا اب یہ چھوٹ پچیس ہزار روپے اور بڑھا دی گئی یعنی پونے آٹھ لاکھ روپے ہے سات لاکھ پچھتر ہزار روپے یہ سالانہ ہو گیا ہے تو بجٹ میں یہ ٹیکس کی بڑی باتیں ہیں انکم ٹیکس پر سرکار کا بڑا بدلاؤ ہے نئے ٹیکس ریجیم میں ٹیکس میں راحت ہے تین سے سات لاکھ تک پانچ فیصدی ٹیکس ہے سات سے دس لاکھ تک دس فیصدی ٹیکس ہے دس سے بارہ لاکھ تک پندرہ فیصدی بارہ سے پندرہ لاکھ تک بیس فیصدی ٹیکس ہے اور پندرہ لاکھ سے اوپر تیس پرسنٹ ٹیکس کا پرابدھان ہے تو پہلے ہی تھا ٹی ڈی ایس میں ریائت دی گئی ہے ٹی ڈی ایس بھرنے میں دیری پر کرمنل ایکشن نہیں ہوگا دو تہائی لوگ نئے ٹیکس ریجیم میں آئے ہیں تو یہ ٹیکس ریجیم کو لے کر یہ تمام باتیں جو سب سے بڑی راحت ہے وہ یہی ہے کہ جو سیمہ پہلے سات لاکھ تھی وہ اب بڑھ کر سات لاکھ پچھتر ہزار ہو گئی ہے تو یہ ایک بڑی چیز سامنے آئیے اس میں جو ٹیکس پیئرز ہیں جو نوکری پیشہ لوگ ہیں ان کے لیے باقی جو سلیب ہیں وہ وہی رہیں اب بہت سارے سوال بھی یہ کاؤپی پیسٹ بجٹ ہے جو پراؤدھان خاص طور سے کانگریس پارٹی کے نیتا کہہ رہے ہیں جو پراؤدھان کانگریس پارٹی نے رکھے تھے اور کانگریس پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ جو ہمارا منیفیسٹو تھا چناوی منیفیسٹو تھا اس میں سے مانو ایک پیج پھاڑکے وطمنتری اپنے ساتھ لے گئی ہیں اور وہ پورا پورا ایسے ہی کاؤپی پیسٹ کر دیا گیا لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی صحیح سے نہیں کیا ہے اس میں بھی بہت ساری خامیاں وہ کانگریس کے نیتا بتا رہے ہیں یہ تمام باتیں نرمالا سیتر امن نے جو پراؤدھان اس میں کیے گئے ہیں حالان کی سب سے بڑا سوال یہ اٹھا ہے کہ جس طرح سے مارکٹ نے ری ایکٹ کیا شیئر بازار جو دھڑام ہوا پہلے سے ہی گرنا شروع ہو گیا تھا کیونکہ اندازہ تھا تو وہ حالانکہ بہت تھوڑا سنبھلا بھی ہے چودہ سو پوائنٹ نیچے شیئر مارکٹ آیا اور میرے سے ہوگی شہباز اس وقت میرے ساتھ جو گیا ہے وہ ہمیں گرافکس کے ذریعے سمجھائیں گے کہاں کہاں لوگوں کی بچت ہو رہی ہے شہباز ملکل عبود دیکھیں جس طریقے سے آج بجٹ پیش کر دیا گیا ہے اس کے بعد سے سوہی لوگوں کو امید ہے ہر ورگوں کو یہ امید ہوتی ہے کہ بجٹ میں اس کے لئے کیا کچھ خاص ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج کے بجٹ میں ہر چیز پر فوکس کیا گیا ہے چاہے آپ یوت کی بات کر لی جائے آپ اگر بات کریں کسانوں کی ان کی بات بھی اس میں کی گئی ہے ٹیکس لیپ کو لے کر ہر کسی کے نظر رہتے ہیں کہ آخر کس کی کمائی کتنی ہوتی ہے تو اس پر کس کو کتنا ٹیکس دینا ہوگا ان تمام چیزوں کو ہم سمجھائیں گے اور ساتھ ہی یہ بھی بتانے کی کوشش ہم کریں گے کہ مہیلاؤں کے لیے سرکار کے طرح سے کیا گیا ہے ایک اور ایپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے بیہار اور آندھر پردیش ان دونوں کو خاص خیال لکھا گیا ہے ان دونوں کو توفہ ملا ہے ایک طریقے سے سوگات دی گئے ہیں دونوں ہی راجوں میں کیونکہ دونوں ہی پارٹنر جو ہے وہ کافی ایلائنز پارٹنر ہے اگر دیکھی جائے تو موڈی سرکار کے اندر 3.0 میں ایک طرف نائیڈو ہے دوسری طرف نتیش ہے اور اس لیے آندھر پردیش کا بھی خیال لکھا گیا ہے وہی دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو بیہار کا بھی خیال لکھا گیا ہے کچھ جو گرافکس کے ذریعے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے کہ آخر کس کو کیا کچھ چیزیں مل رہی ہے اور کیسے کمائی آپ کی جو ہے میں اضافہ ہو رہا ہے یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ اب دیکھئے گا کہ اگر آپ کی جو ہے کمائی ہے کتنی اور اس پر کتنی بجت ہے وہ ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے آئے اگر آپ کی ہے آٹھ لاکھ روپے مانگیشہ لیے گا تو اس پر آپ کو پہلے تیس ہزار روپے کی بجت ہوتی تھی لیکن اب اگر اس کو اگر ہم آج کے نئے ٹیکس ریجن میں دیکھیں نیو ٹیکس ریجن میں تو اس میں آپ کا دیکھ سکتے ہیں آپ کی یہاں پر 22,500 ہے اور بجت یعنی کہ آپ کی 45,000 روپے ہو رہی ہے یہ ایک موٹا موٹی طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں اب اگر اس کے بعد آگلی سلیب پر آپ آتے ہیں یعنی کہ ساڑھے دس لاکھ پر تو ساڑھے دس لاکھ میں پہلے آپ کو 60,000 روپے بچا کرتے تھے لیکن اب یہی جو سلیب ہے وہ بڑھ کر اس میں 47,500 ہو گیا ہے یعنی کہ سیدھے طور پر ایک عام آدمی کے لیے 12,500 روپے کی اس کے اندر بجت ہو جاتی ہے آگلے ٹیکس سلیب پر آتے ہیں ہم تو اس میں 15,500,000 روپے یعنی کہ 55,500,000 روپے اس کے اندر ہم دیتے ہیں اور 55,000,000 میں پہلے آپ کو 1,500,000 روپے کی بچت ہوا کرتی تھی لیکن اب 1,35,000 کی یعنی کہ اس میں 15,000 کا ڈیفرنس یہاں پر آیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر 20,500,000 یعنی کہ 20,500,000 میں 3,000,000 روپے پہلے بچت ہوا کرتی تھی اور اب 2,98,000 روپے یعنی کہ 7,500,000 روپے کا ڈیفرنس ہے اب اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں 50,000 سے اوپر یعنی کہ 50,500,000 پہ تو اس پہ 12,000,000 روپے کا ٹیکس ہوتا تھا اور اب 11,8-2,000,000 روپے کا ٹیکس ہے یعنی کہ 17,500 روپے کی یہاں پر بچت ہو رہی ہے تو پہلے یہ آپ کو ٹیکس دینا پڑتا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ ٹیکس دینا پڑے گا یعنی کہ کھل بچت جو ہے وہ اب اتنی ہو پائے گی یعنی کہ پہلے آپ اگر 50 اگر یہاں پر دیکھیں تو 30,000 روپے ٹیکس دیا کرتے تھے تو 22,500 روپے ہی دینا پڑے گا یعنی کہ سیدھے طور پر اگر ہم دیکھیں یہاں پر تو یہ سیدھے طور پر 67,000 روپے کا بینیفیٹ آپ کو یہاں ہو رہا ہے اس کے علاوہ دوسرے دوسرے سلیک ہم آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس میں جو ہے پہلے آپ کو 1,500,000 روپے دینے پڑتے تھے یعنی کہ اگر آپ کی انکم سپوز اتنی ہے 15,500,000 روپے ہیں اور اس میں آپ کو 1,500,000 روپے دینے پڑتے تھا آپ یہاں پر آپ کو 1,35,000 روپے دینے پڑیں گے اور سیدھے طور پر آپ کو 15,000 کی بچت ہوگی کیا آخر کتنا بینفیٹ ان لوگوں کو ہوا ہے جن ساب دیکھئے اس بار جو پرسنل انکم ٹیکس کے آپ نے کلپولیشن جو بتایا درسکوں کو میں درسکوں کو سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا دیکھئے آج ہمارے پاس دو رجیم ہے ایک اول ٹیکس رجیم جس میں 5,500,000 روپے تک کا انکم ٹیکس نہیں لگتا لیکن اگر 5,500,000 روپے سے اگر آپ اوپر ہیں تو پھر دن انکم ٹیکس کے جو سلاب ہیں پاس لاکھ تک پاس پرسن پاس سے دس لاکھ تک بیس پرسن اور دس لاکھ سے اوپر تیس پرسن لیکن اس میں آپ کو ڈیڈکشن اور ملتے ہے اول ٹیکس رجیم میں لیکن نئے ٹیکس سیاد آرہا ہوگا جس میں پچیس ہزار کی آپ بینیفٹ لیتے تھے ایٹی ای ایڈکیشن لون کا ری پیمنٹ تھا ایٹی جی آپ کا ٹرس میں ڈونیشن تھا یہ سارے ڈیڈکشن ایک جمشن آپ کو ٹیکس میں ملتے تھے جو آج بھی ملتے ہیں لیکن 2020 سے ہماری بیت منتری نے کہ ٹو تھ جو ٹیکس پیر سارے کلاس ان نائی ٹیکس رجیم کو ایڈاپ کر لیا ہے یعنی وہ ٹیکس رجیم کو نہیں فالو کر تے وہ ڈیڈکشن اور جمشن کے لیے آگے نہیں جاتے وہ نائی ٹیکس رجیم میں جاتے ہیں اگر آپ جو منتری نے کہا اور جو چینج کیے ہیں بجٹ کے اندر وہ اپ کی سمجھ کے لیے میں بتلا دوں چینج ہوا کہ پہ ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ کا جو سٹینڈر ڈیریکشن ہے جو سیلری کلاس کو سیلری جس کو ملتی ہے اس کو ملتا جو پچاس ہزار روپے سے 75 ہزار روپے ہو گیا یعنی پہلے آپ کی لیمیٹ پچاس ہزار ہوتی تھی دوسری بات جو NPS جس میں ہم پندہ ہزار دیتے تھے اب پچیس ہزار تک ملے گی یہ تو آپ کو چھوٹ نئی ٹیکس رجیم میں ملے گی جو میں نے سلاب میں بدلاؤ کیا گیا سلاب میں بدلاؤ کے لیے سب سے پہلی بات سمجھ لیجیے اگر سات لاک روپے آپ کی ٹیکس ایمکم ہے اور 75 ہزار روپے ہم سٹیڈر ڈیڈیکشن کے جو دیں تو سات لاک پچھتر ہزار روپے تک آپ کو کوئی بھی ٹیکس اوپر سلاب بیس پہ انکم ٹیکس لگے گا تو اس پار ایسا کیا بدلاؤ ہوا جس کی بات ہم کر رہے ہیں تو دیکھئے تین لاک روپے تک نئی ٹیکس رجیم میں ٹیکس نہیں لگتا تھا تو آپ کو یہ کیا خاص چیزیں آپ دیکھ پا رہے ہیں اور جب ہم ٹیکس لیب میں بدلاؤ دیکھتے ہیں تو سیدھا فائدہ جو ہے وہ میڈل کلاس کو پہستا ہوا دیکھتا ہے کیا خاص ہے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں جی جی پردیپ مشھر جی جی پردیپ جی 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 ایسا ہی جو یہ نیا ٹیکس جو آیا ہے نو ڈاؤٹ یہ لارجر نمبر آف پیپول کو اپنے ٹیکس اور سمپلیفائی کرنے میں اس کو یوز کرنے کے لئے کیا گیا ہے جو نیا بجٹ ہے اس میں جو پیم آباس یوز نا ہے اس کا بھی ڈیڈریک بینیفیٹ جو ہے وہ جو مڈل کلاس ہے اس کو ہے اس کو ٹیکس پوائنٹ سے بھی اس ویل اواز یوز دونوں کا بینیفیٹ یہاں پہ اس کو ہے سیدھا بینیفیٹ جی ہمارے ساتھ ویپن جین بھی جھوڑے ہوئے ہیں ویپن جی آپ سے بھی یہی سمجھنا چاہیں گے اور میں چاہوں گی کہ آسان شبدوں میں ہمارے درشکوں کو سمجھانے کی کوشش کیجئے جو ٹیکس میں بدلا ہوا ہے اس درشکوں کو میڈل کلاس کو سروری کلاس کو کیا پائدے ہیں سب سے بڑا بینیفیٹ سروری کلاس اسپیک کر رہا تھا کہ میری ستینڈر ڈیڈکشن جو پچاس جا رہا وہ بڑھ جائے گی وہ بات الگ ایک ایک لاکھ کی جو چینجی ڈیو اگر میں ہائیس ٹیک سترہ سترہ ڈیار کار بینیفیٹ آئے گا اور اگر تھوڑا ہم کھائیس پسند کی سلایب میں تو پانچ ساڑھے پانچ ڈیار پی بینیفیٹ آرہا ہے تو یہ سلایب کا جو نورمال ٹیکس کا امارا امپیک آرہا اور اگر بات کرے تو کچھ ٹیکس بڑھ گئے ہیں ہمارے لانگ تم پیلے دس پسند سے ساڑھے بارہ ہو گیا اور شورٹ تم میں تیکس 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 نیٹ افیکٹ میں کچھ دیا گیا تو کچھ لیا گیا تو یہ نیٹ افیکٹ ہے دیکھیں اور اگر ویمال کروں پانچ لاک روپے old ٹیکس رجیم میں ہوتا تھا جہاں ٹیکس نہیں لگتا تھا اور نئی ٹیکس رجیم میں وہ سات لاک روپے تھا اب سٹینڈ سب سے پہلے دھیان رکھنا ہے کہ پہلے جو سات لاک پچاس ہزار 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 سٹینڈ ڈی 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 سٹینڈ سٹینڈ ڈی ڈی سلاب ہوتی تھی جس پہ پانچ پسند کا انکم ٹیکس لگتا تھا ان کو ان نے کر دیا تین سے سات لاک روپے تک پانچ پسند کا اور جو چھے سے نو لاک روپے کی سلاب تھی جس پہ دس پرسند لگتا تھا اس کو دیا سات سے دس لاک روپے تک اور دن آپ کا جو نو سے بارہ تھا وہ ہو گیا دس سے بارہ پندر پرسند کا انکم ٹیکس اور بارہ سے پندر سیم رہا بیس پرسند اور پندر لاک کے اوپر تھٹی پرسند تو یہ آپ سلاب میں چینج ہوا تو کس کو فائدہ ہوا اس میں جو لوگ سلاب میں آرہے ہیں ان کے لیے ریڈکشن ریٹ ہو گیا سٹینڈ ڈیڈکشن کی بینیفٹ مل گئی اور ایک نپ سکی بھی بات کر رہے ہم لوگ جہاں وہ پندر ہزار سے پچیس ہزار روپے کر دی گئی ہے تو سیلیلیٹ کلاس کو دیکھا جائے تو آرنیبل بیت منفی نے کہا ہے تو یہ تو ہوا انکم ٹیکس کا پرسنل انکم ٹیکس کے اوپر لگن جو آج مارکیٹ کی ہم بار 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 بات کر رہے ہیں کہ مارکیٹ میں چودہ سوار پوائنٹ گئے اس کی بجائے کیا رہی اس کی بجائے یہ رہی کہ long term capital gain جو equity shares کی اوپر سوار روپے کھرید تھا کسی ایک کمپنی کا نام لے لیجی جو بڑی کمپنی ہو جو آپ کی knowledge میں ہو اور دو ریٹ بڑھ گئے ہمارے لیے تو ان کو تھوڑا اس میں ڈر لگنے لگا لیکن میں آپ کو بتاؤ ہوں سیکریٹی ٹرنزیسن ٹیکس کو بڑھایا گیا یہ کیا کیوں گیا کیا ریجن ہے آپ نے دیکھا ہوگا کل economic survey جو پرلیمنٹ میں اس میں بات کو لیا گیا تھا ایک بات کر کے میں کمپلیت کروں گا چھوٹا سبت مجھے 30 سیکنڈ دے دیجیا اس میں ایسا تھا کہ لوگ اپنے دپوجت پیسہ نکال کے آپ ایک سیر مارکٹ میں لگا رہے تھے اب جو چھوٹے تپکے کا انویسٹر جسے سیر مارکٹ کے وارے آئیڈیا نہیں ہے وہ فکس ڈیپوژیت ہارڈ مانی کو نکال کے اگر ایک کٹی سیر میں لگا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ رسک کو جا رہا تھا چھیک میں آپ پاس آؤں گی ویمال جن شہباز اگر آپ بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ویپن بڑھا دیتے ہیں اور سات لگ تو ٹیکس پہلے بھی ماف تا آج بھی ماف تا وہ جو مارجنل ٹیکس پیر رہے ہوں گے جو سیلری دواز کے اندر شہباز ایک بار ایک بار آپ ویپن جی کو بات پوری کرنی جو اس کے بار سوال کری گا بولی سوری تو مارجنل ہوں گے کی ایسے کتنے لوگ ہیں جو 750 سے 775 کے بیچ میں تھے تو وہ 4 کروڑ نمبر ان کے حساب سے آرہا ہے اور وہ چار کروڑ لوگ اب بار ہو جائیں بھاشا میں انڈیا نیوز پر جو درشک ہے وہ سمجھانا چاہتا ہے اور کیسے وہ ان دونوں کے فرق جب سمجھے گا تو کون سے دیجی میں اس کو بھر نا ہے ٹیکس اپنا دیکھیں بڑی سمپل ورڈنگ میں سبھی کو سمجھانا چاہوں گا کہ مال لیجے آپ ایک low income group ہیں یا solid class ہیں اب آپ کے پاس بار وار confusion یہ ہوتا ہے کہ ہم old tax regime کو select کریں یا نئی tax regime کو select کریں اب old tax regime کیا ہوتی ہے سمپل بھاس میں old tax regime میں آپ کو deduction اور exemption کا benefit ملتا ہے تو deduction کیا میں نے ملتی ہے ATD medical ہے جہاں پہ 25000 روپے parent ہے تو 25000 روپے اور لے لیجیے ATE آپ نے اگر education loan لے رکھا ہے ATG charity تو یہ deduction ملتے ہے لیکن اس میں slab جو ہے وہاں سے 5 لاکھ روپے تک آپ income tax نہیں دینا ہے لیکن 5 لاکھ روپے سے اوپر ہو گیا تو آپ income tax دینا پڑے گا اب ان کے لئے slab کیا ہوگا old regime میں ان کے لئے slab ہوگا کہ اگر 5 لاکھ سے 5 لاکھ ہے اگر senior citizen نہیں ہے تو 5 پرسن کا income tax 5 سے 10 ہے تو 20 پرسن کا income tax اور 10 سے اوپر ہے تو 30 پرسن نہیں دینا لیکن اب آپ کے من میں کئی بار یہ آتا ہے کہ میں کون سی regime select کروں جس میں مجھے فائدہ ہونے والا ہے جیسے سہواز نے ابھی مجھ سے آپ کو بتا دے گا آپ کے لیے کون سی regime فائدے مند ہے تو آپ اس regime کو select کر سکتے ہیں سیلید کلاس کے لیے سہواز ایک اور فائدہ ہے کہ آج اس سال آپ نے جیسے جیسے فائدہ دیکھتا تھا تو کیا آپ آنے والے سال میں نئی رجیم لے سکتے پردیف جی پردیف جی سمجھ لیتے پردیف جی ایک چیز اور اہم یہاں پر یہ آ جاتی ہے کیونکہ جب ایک پروسیڈر شروع ہوتا ہے تو بہت سے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ فارم سکس تین کیا ہے کیسے اس کے اندر جو تمام چیزیں ہے خاص طور پر جو لوگ سیلید پرسن ہیں ان کو بھرنے کے رئے کہہ دیا جاتا ہے اس کے پردیب جی آپ آواز آرہی ہے پردیب جی آپ آواز آرہی ہے شاید پردیب جی تک آواز خلیر نہیں پہنچ پا رہی ہے آپ ویپن جن جی آپ اس پر جواب کی جواب شہباز اپنا کوششن ریپیٹ کرو میں یہ سمجھ چاہ رہا ہوں انیا کہ جس طریقے سے ایک آم جو سیلیڈ پرسن ہوتا ہے یا ایک آفیس میں کام کرنے والا شخص ہوتا ہے وہ سیدھے طور پر کہنا چاہتا ہے کہ میرے کو کتنا ٹیکس بڑھنا ہے مجھے معلوم نہیں ہے اس کو آفیس سے کوئی فارم سکتین دے جاتا ہے اس کے بعد اس کو فیل اپ کرنا ہوتا ہے تو کن کن طریقوں سے ٹیکس میں بجت کی جا سکتے ہیں بجت کی جا سکتی ہے دیکھ اگر فارم سکس جو نئے سیلیڈ کلاس لوگ ہیں اور ان کو فارم سکس ملتا ہے تو دیفنیٹلی جو بھی اکاؤنٹس میں لوگ ہوں جو فارم سکس کرتے ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو نیا ٹیکس ریجیم آپ کرنا یا ریجیم آپ کرنا ہے اور وہ اس کے بینیفیٹ بھی پتاتے ہیں کہ آپ ریجیم آپ کرتے ہیں اور آپ نے سیوینگ رکھی ہے جو ہاؤزنگ لون لیا ہوا ایٹی سی ہے اور ایٹی ڈی ڈی ہے تو اس کا جو ٹیکس ہے وہ 8,75 تا exempt ہو جاتا ہے اگر 8,75 اس کی ریجیم ہے تو اس کو ٹیکس نہیں دینا سیمیلیرلی اگر اس نے سیوینگ کہہ سکتے ہیں بمپر سوگار جس طرح سے بیہار ہے آندر پردیش ہے بیہار کو لے سمجھ چاہیں گے بیہار کو کیا بڑی سوگار اس بجٹ میں دی گئی ہے بیہار کو آج کیا کیا ملا ہے بجٹ کے اندر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر بار نینترن کے لیے 11,500 کروڑ روپے کا پاو دھان کیا گیا ہے پہلے نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھ سکتے ہیں سڑک پروجیکٹ کے لیے 26,000 پر ٹولین والا پول بھی بنائے جائے گا اب ہم نے دیکھ تھا حالی میں کتنے سارے پول گرنے کی بات سامنے خبر آئی تھی بیہار میں چار نئے ایکسپریس وے بنائے جائیں گے بیہار کے لئے خاص طور پر جو ہم دیکھ سکتے ہیں ترقی کا راستہ جو ہے اسی سے ہو کر دوسری طور پر یہ فائدہ ہوگا اس کے لئے بہت گیا ویشالی ایکسپریس وے منظوری مل گئی ہے اس کے کوریڈور بنایا جائے گا تو سیدھے طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں بیہار کے لئے گھوشنہ کی گئی ہے گیا کہ وشروپد مندر کے لئے بھی کوریڈور کا اعلان کیا گیا ہے یہ بھی بڑی گھوشنہ ہے اور تو یہ تمام گھوشنہ ہیں جو بیہار کے لئے کی پر بھی فوکس کیا گیا ہے آپ سمجھ یہ کہ اگر بیہار کو سوگات دی گئی ہے تو دوسری طرف آندھر پر دی گئی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سب کا ساتھ سب کا وشواس اور سب کا پریاست جاتی ہے اس کی جھڑک یہاں پر بجٹ دیکھ رہی ہے چاہے وہ یواؤ کی بات کر لی جائے مہیلاؤں کی بات کر لی جائے یا پھر جو روزگار کے نئے سرجن پردیک کر رہے ہیں ان کی بات کی جائے تو ہر کسی کا ایک کمبینیشن اس بجٹ کے اندر دیکھائے دے رہا ہے برکول اس کے ساتھ دیکھیں پردیپ مشرا میں بیہار کو دی گئی ہے اندر پردیش کو دی گئی ہے جس میں بیہار کی بات کریں تو 26000 کروڑ کی لگت سے پٹنا پونیا ایکسپریس وے بکسر بھاگل پور ایکسپریس وے کا وکاس ہوگا اس کے ساتھ بکسر میں گنگا ندی پار دو لین والا ایک نیا پول بنایا جائے گا اندر پردیش کو لے کر اگر بات کریں تو 15000 کرو روپے کا special package جو ہے وہ اندر پردیش کو دیا گیا اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کا ایک positive side ہے بیہار میں جو اتنا massive investment proposed کیا گیا ہے وہاں پہ job کی بھی short جو investment سے infrastructure بیٹھو گا بات direct employment بھی generate ہوگا تو اس کا benefit جو ہے deep benefit ہے and right اس place پہ جہاں پہ population کافی ہے and job ہوتے نہیں تھے تو it will ہے job بھی generate ہوگا infrastructure بھی built ہوگا تو political compulsion ہو سکتا ہے لیکن economic benefit بہت ہے اس announcement کے چھیک Vipin جی اس پر اپنی رائے رکھیں اس کے بعد Vimal جی میں آپ کے پاس آؤں گی اب کیا سہیوگیوں کو special package اور کیونکہ بیہار میں آنے والے وقت چناؤ بھی ہے اور اس چناؤ کو دیکھتے ہوئے کہ 26000 کروڑ بیہار کو 15000 کروڑ آندھ پردیش کو بلکل اگر دیکھا جائے تو سہیوگیوں کو package دینا کوئی گورنمنٹ کے ساب سے بھرا بھی نہیں ہے انہوں نے ایسا نہیں ہے سیپینی دو کی بات کری اترہ اکن کی بات بھی کری امی پردیش کی بات بھی اسام کی بات بھی کری اور بھی ستیٹس کی بات کری بس بات ترجم روز بات بحار بار اور دینا ڈیرا سوال بات او بات كل بات بات خدا بات اگر بات رس 절대 پردیش کی بات کر رہی ہیں تو باقی اس بات کو آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ ایسا نہیں کہ پہلی بار ہو رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے وہ پرائیمریلی اپنے جو اسٹیٹ ہیں اس پر فوکس کرتی ہے بٹ بیہار کی پوائن پر اگر آپ دیکھیں چاہے وہ ٹورین سے ریلیٹڈ ہو چاہے وہ فلڈ ریلیٹڈ یو نو پروٹیکشن کی بات ہو جروری ہے آج بیہار میں اتنے پل ہیں جو ڈہ رہے ہیں اس کی پروٹیکشن کرنی پڑے گی جتنی ندیاں بہا سے نپال سے آ رہی ہوتی ہیں اور فلڈنگ ہو جاتی ہے بیہار میں اس کو پروٹیک کرنا پڑے گا ہم اس کو پولٹیکل پرسپیکٹیو میں دیکھنا سٹارٹ کر دیں یہ تھوڑا ٹھیک ہے ایک ہو سکتا ہے دیکھنے کا لیکن ہمیں سمجھنا پڑے گا نیڈ ہے جس کو واقعی ہمیں کیر کرنا تھا تو اس کو کیر کرنی کی کوشش کی گئی تو بیہار اور اپ کے بعد اترانچل بھی دیکھ لیجئے آسام بھی دیکھ میجورم کی بھی بات کی گئی تو میں ایسا کہہ رہا ہوں کہ اوبرال سبھی چیزوں کو لک آفٹر کرنے کی کوشش کی گئی پردیب جی آپ سے ایک چیز اور میں سمجھ رہا چاہوں گی کیونکہ جب ہم اوبرال بات کر رہے ہیں تو آدھی آبادی کے لیے آپ اس بجت میں کیا خاص دیکھ پا رہے ہیں ریل اسٹریٹ کے لیے کیا خاص دیکھ پا رہے ہیں اور جو تمام چیزوں پر نظر تھی جس میں تھا آپ ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کو لے کر بھی سکشیہ بیبا کو کیا بڑے اعلان ہو سکتے ہیں اور ساتھی ہیل سیکٹر دیکھیں میرا تو اس میں یہ کہ انہوں نے پردھان بنتی آباز یوجرہ میں دس لاکھ کروڑ کا پرویزن کیا ہے وہ ایک بڑا اناؤسمنٹ ہے کیونکہ پیم اوائے فیز ون جو ہے کافی سکسسفل رہا ہے اور یہ فیز ٹو کو انہوں نے اس میں اناؤنس کیا ہے اور یہ پانچ سال میں سپریڈ ہے اور یہ اربن سیکٹر میں جو میڈل اور لوگر میڈل لیول ہاؤسنگ پروائیڈ کرنے میں یہ کافی کارگاہ ہیں اور اگر ریسنٹ ایک دو سال میں دیکھیں تو ہاؤسنگ سیکٹر میں کافی بوم ہے پر جو نئے گھر بن رہے ہیں وہ اپر مل کلاس اور اپر کلاس کے لیے بن رہے ہیں مو موس انسائل ایریا میں اور یہ بجٹ ڈائریکلی وہاں پہ بینفیٹ کر رہا ہے جہاں پہ پوپلیشن بہت زیادہ ہے لیکن وہاں پہ سپلائی تم ہے تو یہ کہ اس کا بہت فار ریچنگ ایمپاکٹ ہے اور یہ پورے کنٹری میں ہے اس کا سپریڈ سیکنڈ جو اربن انفراسکچر میں وارٹ سپلائے جو ہمڈے لارڈ سٹیز کے لیے انہوں نے سیوریز ڈینے جو وارٹ سپلائے کا لیا ہے ہم دیکھتے ہیں کی جو بڑے شہروں میں ڈرینے جن ڈ سیوریجوں سولیڈ بیس کا کافی پرaurais موٹرobi بھار ؟ بہت 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 بہت4 اس کیا ہے اس بجٹ میں جو ایکچول میں بہت ریکوارمنٹ تھی اور اربان انفرانسٹرچر کو یہاں پہ انہوں نے اس کو کور کیا ہے ٹھیک ہے پردیب جی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جونے کے لیے ویمال جی آپ کا بھی ویپن جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ